دھاتکار سمچار بے خوف زبان بے باک انداز بلاتکار ہتیا ایسی گھٹناوں کی باڑھ لگی ہوئی ہے اور حالت یہ ہے کہ بکرو کان کوئی ابھی بھولا نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر پولیس والوں کو گھیر کے آٹھ پولیس کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا پولیس کے آٹھ جوانوں نے اپنی شہادت دی جس میں ایک سی او رینگ کے عدی کاری بھی شامی تھے سورگی دیویند میں شادی ہے اور ابھی کل جو گھٹنا کاس گنج میں ہوئی یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو بتاتی ہے کہ اگر آپ اتر پردیس میں مافیا ہیں گنڈے ہیں بی جے پی کے نیتا ہیں ہتیا کرنے میں آپ کو ایکسپرٹیز ہے بلاتکار کرنے میں آپ کو مہارت حاصل ہے تو آپ کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو گنڈا گردی اور مافیا گری کرنے کی کھلی چھوٹ ہے اور اس پرکار کی چھوٹ ہے کہ آپ پولیس والوں کی بھی جان لے سکتے ہیں پولیس والوں کی بھی ہتیا کر سکتے ہیں جس پردیس کے اندر پولیس سرکچت نہیں ہے وہاں جنتہ کو کیسے سرکچہ ملے گی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس لیے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اتر پردیس کے عادت ناد جی کے راج کو جنگل راج کہنا بھی شاید کم ہوگا کیونکہ جنگل کا بھی کچھ قانون ہوتا ہے وہاں کوئی قانون بے بستہ نہیں بچی کبھی ہاتھ رس میں بلاتکار کے بعد جس بچی کی ہتیا کر دی گئی اس کو رات میں دو بجے جبرن جلا دیا جاتا ہے کبھی آج پولیس کے جوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے کبھی لکھیمپور میں ماسوم بچی کے ساتھ بلاتکار کر کے اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے کبھی کانپور دہات میں چھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کا قلیجہ نکال لیا جاتا ہے یعنی ہیوانیت کی درندگی کی گھٹناوں سے اخبار اور سماچار پتر بھرے پڑے ہوئے یوپی کے اندر اور یہ کاس گنج کی گھٹنا سراب مافیاؤں کے خلاف پولیس کاروائی کرنے جاتی ہے اور سراب مافیاؤں کا منوبل دیکھئے کتنا چرم پر ہے پیٹ پیٹ کے پولیس کے جوان کو مار دیتے ہیں دروگہ بھی جندگی اور موت سے لڑ رہا ہے انسپیکٹر جس کو مارا ہے بری طریقے سے اور میں عادت ناج جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ سے اتر پردیس بلکل نہیں سمل رہا ہے اتر پردیس کی جنتہ پر رحم کیجئے اور آپ کو اب اپنے پد پر بنے رہنے کا کوئی نیتک ادھکار نہیں ہے آپ سے قانون بیوستہ بلکل نہیں سمجھ رہی ہے سمل رہی ہے اور آپ کو اب استیفہ دے دینا چاہیے آپ کو مکھے منتری کے طور پر کام کرنے کا حق نہیں ہے جو حالت آپ نے یوپی کی کر دی ہے آئے دن کی گھٹناوں سے لوگ تنگ آ چکے بھرسٹا چار تو ایک بڑا ویسے ہے کرونا کا گھوٹالا ہو جاتا ہے سکشک بھرتی کا گھوٹالا ہو جاتا ہے پی پی کٹ کا گھوٹالا ہو جاتا ہے وہ گھوٹالے اور بھرسٹا چار ایک الگ ویسے ہے اس پہ لمبی چرچہ ہو سکتی ہے لیکن جب اتر پردیس میں دروگا اور پولیسی سرکشت نہیں ہے پچھلے دنوں ساملی سے خبر آئی کی ایک محلہ کانسٹیبل سکایت کر رہی ہے کی اس کے ساتھ چھڑکھانی ہوتی ہے اس کو تنگ کیا جاتا ہے اس کو پریشان کیا جاتا ہے تو یہ جو گھٹنا سراب مافیاؤں نے انجام دیا ہے یہ کہیں نہ کہیں اتر پردیس کی عادت نات سرکار کو کھلی چنوٹی ہے کہ تمہاری سرکار فیل ہے اگر رات چلے گا تو سراب مافیاؤں کا رات چلے گا تو ہتھیاروں کا رات چلے گا تو بلاتکاریوں کا رات چلے گا تو گنڈے اور مافیاؤں کا